ویلکم فرنس اب ہم بات کریں گے آخری ویڈیو ڈیمینشل اینالیسز کی تھیوری کے بارے میں اس کے بعد اب جو ویڈیو آپ کو اس کے بعد والے ملیں گے یہاں تک تو میں نے تین ویڈیو ڈیمینشل اینالیسز کی شارٹ میں تھیوری آپ کے پاس بھیج دی اب اس کے بعد جو یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا آئیے پچھلے میں ہم لوگ سکرو گیج اور ورنیر کلیبر اب ہمیں کرنا ہے پیچھے آپ راؤنڈنگ آف دے ڈیجٹس بھی سیکھ گئے سگنیفیکنٹ فگر بھی سیکھ گئے ڈیمینشل اینالیسز سے کیسے کام کرتے ہیں اور ریلیٹنگ ڈیمینشنز کے کوششن بھی آپ کو بتا دیئے کس پرکار کرتے ہیں اب ہمارے پاس اس کی آخری دو چیزیں بچی ہیں ایک ہے ورنیر گیج اور سکرو گیج ورنیر کلیبر اور سکرو گیج اور دوسرا ایرر اینالیسز آئیے اس کو اب ہم سمجھیں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم ورنیر اور سکرو گیج کی بات کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک سکرو گیج سامنے بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹڈ سکرو بیچ میں پچ سکیل سرکولر سکیل فریم تھمبل اور ریچٹ آپ کے یوز میں صرف تین چیزیں ہیں ریچٹ کیوں لگایا جاتا ہے آپ ایکسٹر پریشر نہیں دبائیں گے سکرو گیج کے اوپر آپ ریچٹ لگانے سے ایکسٹر پریشر نہیں دبائیں گے تو ریچٹ کے اندر سپرنگ ایکشن ہوتا ہے اس کے بیونڈ آپ اس کو دبا نہیں سکتے اس کے لیے اب پچ سکیل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانچ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ سنٹی میٹر میلی میٹر جو بھی یہ پانچ میلی میٹر ہے اس میں تو تو ہمارے پاس پچ سکیل کتنا آ گیا ہر چھوٹا کھاچہ اس کا ایک میلی میٹر ہے اور جو سرکولر سکیل ہے آپ کو دیکھنا اس میں کتنے کھاچے بنے ہوئے ہیں ایک سرکل میں منہ ایک پورے پچ کو گھومانے میں آپ کے پاس کتنا گھوم جاتا ہے کتنے کھاچے بنے ہیں کتنا گھومتا وہ تو ایک ڈیجٹ گھومے گا یا ایک پچ ہی گھومے گا لیکن اس میں کتنے کھاچے بنے اس کا نام سرکولر سکیل ہوتا ہے ٹھیک اب جو پچ سکیل ہوتا ہے جیسے اس میں 1 ملی میٹر ہے اور ڈیوائیڈ بائی آپ سرکولر سکیل سے کر دیں گے تب آپ کے پاس لیسٹ کاؤنٹ اس کا آ جاتا ہے تو لیسٹ کاؤنٹ کیا ہوتا ہے پچ اپون نمبر آف ڈیویزنز یہاں پر اگر دیکھیں گے آپ کا لیسٹ کاؤنٹ یہاں پر کیونکہ میرے پاس سب سے چھوٹا کھاچہ پچاس ہیں تو ڈیوائیڈ بائی پچاس کر دیں گے سو ہے تو ڈیوائیڈ بائی سو کر دیں گے یہ میرے پاس اس کی لیسٹ کاؤنٹ ہے اب دیکھیں ریڈنگ کیا ہوتا ہے اس کی مین سکیل جو بھی ہے مطلب پچ سکیل پر آپ کتنا چل چکے ہیں اس کے بعد گولے کی کونسی والی ڈیجٹ اس جو ہوریزونٹل لائن ہے گولے کی کونسی والی اس لائن کو ملتی ہے دعا رکھیں گے اس لائن کو وہ والی چیز اس ڈیویجن کو لگ بھگی ملے گی انٹو لیسٹ کاؤنٹ ہمارے پاس آیا تھا ہے مین سکیل پلس ڈیویجن انٹو لیسٹ کاؤنٹ میرے پاس یہ آتا ہے اس کو آپ دھیان رکھئے اور اب ہم آتے ہیں جو ہر بار پرشنے اس میں جوڑ دیا جاتا ہے زیرو ایرر کے بارے اب دیکھیں زیرو ایرر سب سے پہلے والا آپ کے سامنے ڈیجٹ جو بنا ہوئے اس میں زیرو ایرر ہے کیونکہ وہ زیرو والی ڈیجٹ کے بلکل سامنے بنا ہوئے دوسرے والے میں آپ کے پاس کیا ہے دیکھیں پہلے سے ہی آلریڈی دو کھاچے آکھ کروس کیے ہوئے اس نے یہاں پر دیکھیں زیرو اس کا نیچے ہے تھوڑا اس کو کروس کر دیا ہے تو اس کو ہم پوزیٹیو ایرر بولتے ہیں نیگٹیو ایرر یہاں پر آگیا زیرو اوپر چلا گیا اب آپ سمجھ سکتے ہیں پوزیٹیو نیگٹیو ایرر کا کیا کرنا دیکھیں ہمیشہ ایرر مائنس ہوگی اگر نیگٹیو ایرر ہوگی تو مائنس آف مائنس کر کے پلس بن جائے گا آپ لوجیکلی بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ پوزیٹیو ایرر کی بات مان لو ہے میرے انسٹومنٹ میں تو میرا انسٹومنٹ جو ہے پوزیٹیو ایرر ہونے چکر میں وہ شروع والا دو کھانچے سے شروع کر رہا ہے اس کا مطلب میری اوریجنل ریڈنگ میں دو آلریڈی ہے اگر میری ریڈنگ سو آتی ہے تو اوریجنل ریڈنگ میری کیا ہے 98 کیونکہ دو تو آلریڈی زیرو والا بنا ہوا ہے شروع آتی وہی سے ہو رہی ہے اسی پرکار دوسرے والے قسم دیکھیں میرے پاس مائنس دو کی ریڈنگ آلریڈی ہے تو میری اگر سو کی ریڈنگ آتی تو وہ 102 بن جائے گا اس لیے اس کو نیگٹیو زیرو ایرر کہا جاتا ہے اور یہ پوزیٹیو زیرو ایرر کہا جاتا ہے ہمیشہ ایرر مائنس ہی ہونے یاد رکھیے گا پوزیٹیو ایرر ہوگی تو سیدھا مائنس ہو جائے گا نیگٹیو ایرر ہوگی تو مائنس آف مائنس کر دیا جائے گا جس سے وہ پلس بن جائے گا آئیے یہ ہمارے پاس ایچ چیزیں رہی اب آئیے اگلا ورنیئر سکیل ورنیئر سکیل ہمارے پاس اس طریقے کا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ایک چیز سمجھے یہ ہے مین سکیل اور یہ نیچے والا کہلاتا ہے یہ ہے ورنیئر سکیل جو میں نے ریڈ میں آپ کو بتایا وہ ہے مین سکیل جو میں نے بلو میں آپ کو بتایا وہ ہے ورنیئر سکیل اب کیا ہے یہاں دیکھئے اب اس کا least count اب دیکھیں یہاں پر دھیان سے دیکھیں گے تو 9 main scale کے 9 کھاچے جو یہاں سے جا رہے ہیں main scale کے 9 کھاچے اس کے 10 کھاچے کے برابر ہیں تو اس کے 10 main scale کے 9 تو اس کو آپ 10 minus 9 بٹے 10 کر دیں گے 10 کہاں سے آیا vernier scale کی reading میں سے اس کو minus کریں گے vernier scale کو تو اس سے اس کا least count آگا least count کہتا ہے main scale minus vernier scale upon divisions ہمارے پاس main scale میں کتنے آپ نے لے لیے ہیں vernier scale میں کتنے ہیں آپ جیسے تھے vernier scale میں 9 کھاچے لیے ہیں main scale کے میرے پاس 10 کھاچے ہیں تو 10 minus 9 upon division division اس میں 10 ہیں clear تو یہ میرے پاس point 1 divide by 10 یہ میرے پاس بن جائے گا اس کا minimum vernier scale کی least count اس میں بھی 0 error ہوتی ہے جو بھی آپ کو میں پھر بتاؤں گا آپ دیکھئے یہ دیکھئے اگر میرے پاس کوئی reading اس پرکار آتی ہے وہ مجھے نکال لیے ہیں اب آپ دیکھئے یہ reading جو ہے میرے پاس 3 اور 4 کے بیچ میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 3.3 اور 3.4 کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے نا میری reading 3.3 اور 3.4 کے بیچ میں سب سے پہلے جو دیکھنی ہے کہاں پر یہ 0 ٹچ کر رہا ہے وہ 3.3 اور 3.4 کے بیچ میں سب سے پہلے دھوڑی ہے 0 کہاں ٹچ کر رہا ہے vernier scale کا reading 3.3 اور 3.4 کے بیچ میں ہے اس کا مجھے 3.3 something reading ہونی چاہیے اب ہم دوسری scale میں ڈھوڑیں گے یہ کہاں پر دونوں مل رہے ہیں اب دھیان سے دیکھئے یہ کہاں مل رہے ہیں اب ہم نے دیکھ لیا vernier کا چوتھی مارکنگ مل رہی ہے vernier کی چوتھی مارکنگ مل رہی ہے تو vernier کی چوتھی مارکنگ کو اب least count سے multiply کر دیں گے vernier کی چوتھی مارکنگ کو least count ہم سے multiply کر دیں گے 0.01 سے تو چوتھی into 0.01 تو آپ کے پاس 3.34 اس کی reading آپ کے سامنے آ جائے گی یہ vernier scale سے reading نکالنے کا طریقہ ہے اب vernier میں بھی ہمارے پاس least count ہوتے ہیں یہ دیکھئے اس میں already کچھ آ رہا ہے تو آپ کے پاس positive error ہونی چاہیے اور اس میں دیکھئے یہ ہمارے پاس already negative ہے تو negative error ہونی چاہیے یہ vernier کی negative اور positive error ہوتی ہے I hope آپ کو positive error negative error vernier اور اس کو سمجھنے میں آسانی رہی ہوگی اتنا آپ سمجھ گئے ہوں گے very clear آئیے اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں جس کے اندر آپ کو آگے کام کر رہا ہے یہ دیکھئے اب ہم errors کی بات کریں گے physics میں کوئی بھی data absolute نہیں ہوتا ہر ایک میں کچھ error ہے اگر میں 2.1 بولوں تو ہو سکتا یہ 2.1 کا مطلب 2.06 سے لے کر 2.14 کے بیچ کا میں round off کر 2.1 کیا کیونکہ آپ نے significant figures میں پڑھا تھا کب کب اور کیسے کیسے ہمیں round off کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو آپ نے mind میں رکھنا ہے یہ دیکھئے کوئی بھی digit a plus minus delta a ہوتی ہے اس میں a تو quantity ہوتی ہے delta a میرے پاس error ہوتی ہے اور delta a upon a کو relative error کہتا ہوں یاد رکھئے delta a میری absolute error کہلاتی ہے delta by a relative error کہتا ہوں اور اس کو یاد 100 سے multiply کر دیا جائے تو percentage error آ جاتی ہے ٹھیک اب ہمارے پاس important کہ یہ تو number آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہی ہے اب ہمارے کو کیا کرنا ہے اس کو addition میں subtraction میں multiplication میں اور division میں error کیسے نکالی جاتی ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے تو وہ کیسے آپ نے سمجھنا ہے وہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں in addition اور subtraction absolute errors کو آپ simple add کر دیں گے یاد رکھئے ہم error کو کبھی بھی minus نہیں کرتے جیسے l میں نے لے لیا a plus minus delta ہے اور m لے لیا b plus minus delta میں ان کو add کرنے والا ہوں x plus minus delta l x quantity بن گئی is l plus m which is equal to a plus minus delta a plus b plus delta b ab a plus b mera original x چاہیئے تھا x کیا بن gya a plus b اور delta x کیا بنا plus minus delta a plus minus delta b اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکوں کئی بار possibility یہ ہے plus میں delta a ہو minus میں delta b ہو اور دونوں اپنے آپ کو l minus a کرنا پڑتا تو b error is delta a plus delta b ہی ہوتی plus minus delta a plus delta b ہم error کو minus kبھی نہیں کرتے quantity b a minus b ہو جاتی clear آئیئے اب ہم بات کرتے ہیں اس کو multiplication اور division کی جو آخری چیز ہے ہمارے کو اس تھیوری میں سمجھنے کے لئے یہ دیکھئے error analysis multiplication اور division relative errors are added یہاں پر relative errors کو آپ نے جو ڈنا ہے کوئی بھی case ہو میں سب سے پہلے complex case ہی بتا دیتا ہوں جیس پر question کئی آ چکے ہیں جیس pa quantity ہے وہ a square b cube by c 4 ہے c c کی power 4 minus میں لیکن ہم اس کو minus میں نہیں لیں گے یہ plus میں ہی لیا جائے گا اس کا error آپ کا error کبھی بھی minus میں نہیں لیا جائے گا تو delta p by b kia بن جائے گا twice delta a by plus twice delta b by b plus four times delta c by c dhyan rakhna c bhl powers ہیں ان کی powers کی اندر positive ہو مطلب جو power ہیں وہ positive ہو سکتی ہیں negative ہو سکتی ہیں fraction ہو سکتی ہیں کچھ بھی value ان کی ہو سکتی ہے آپ کو ہمیشہ پوری error analysis میں ایسے ہی کام کرنا ہے آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں revise ہو چکی ہوں ریویزن کی چیزیں ہیں جو ہم نے revise کیا dimensional analysis کو اگر اگلا ویڈیو اس topic کا ملے گا تو وہ آپ کو اس کا ملے گا جس میں پچھلے سالوں کے آئے questions کو کریں گے یا most probable questions کو کریں گے چلیے I believe آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آپ اپنے friends کو بتائیے سب کو بتائیے تاکی میری مہنت بھی سفلو اور آپ کا پرپرز آلو تھائنک یو and all the best